نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار بریکنگ نیوز اپ ڈیٹس کے روپ میں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پتنجلی وگیاپن کیس میں سپریم کورٹ بولا رام دیو حاضر ہو زواب نہیں دیا تو پوچھا او ماننا کا کیس کیوں نہ چلایا جائے جیہاں دوستو سپریم کورٹ نے پتنجلی آئروید کے گمراہ کرنے والے دوہ وگیاپن ماملے میں سوامی رام دیو یعنی کی پتنجلی کے کو فاؤنڈر اور پتنجلی کے ایم ڈی آچارے بالکرشن کو کورٹ میں پیش ہونے کو کہا ہے کمپنی اور آچارے بالکرشن نے نوٹس کا زواب داخل نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ آدیش جاری کیا گیا ہے وہیں دوستو اب انہیں اگلی تاریخ پر کورٹ میں پیش ہونا ہی ہوگا کوٹ نے نوٹس جاری کر یہ ابھی پوچھا کہ ان کے خلاف کیوں نہ او ماننا کی کاریوائی شروع کی جائے جسٹس ہیما کوہولی اور اساؤدین اناولاہ کی بینچ نے اس ماملے کی سنوائی کی اس سے پہلے ستائیس فروری کو اس ماملے کی سنوائی ہوئی تھی وہیں دوستو ستائیس فروری کی سنوائی میں کوٹ نے پتنجلی آئروید کے گمراہ کرنے والے دوہ وگیاپنوں پر روک لگائی تھی اس کے علاوہ دوستو او ماننا کاریوائی میں کارن بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے درسل کوٹ نے پشلے سال برامک وگیاپنزاری نہیں کرنے کا نردش دیا تھا لیکن کمپنی نے اسے نظر انداز کیا چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی خبار دونگت ساتھیوں کو یاد کر کے ایموشنل ہوئے پردان منتری تمیل نادو میں کہا انڈی گڑ بندن والے ہندو دھرم کا اپمان کرتے ہیں جان دوستو پردان منتری موڈی تمیل نادو میں اپنی دونگت ساتھیوں کو یاد کر کے بھاوک ہو گئے تیلنگانہ کے اسٹیٹ پرسیڈنٹ رہے کے این لکشمن اور پارٹی کے اوڈیٹر رہے رمیش کا ذگر کرتے ہی پی ایم 63 سیکنڈ تک خاموس رہے اس کے بعد انہوں نے اپنی بات زاری رکھی موڈی منگلوار کو سیلم میں جن سبا کو سمبودیت کر رہے تھے موڈی نے کہا کہ تیلنگانہ کے اسٹیٹ پرسیڈنٹ رہے کے این لکشمن نے پارٹی کے پرچار کے لیے بہت کام کیا پارٹی کے اوڈیٹر رہے رمیش کو بھی میں نہیں بھول سکتا انہوں نے پارٹی کے لیے کافی کام کیا ہے ساتھی وے آز ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کی حتیہ کر دی گئی ہے میں انہیں شردانجلی دیتا ہوں وہیں دوستو پردان منتری موڈی پانچ دن کے دکشن بھارت کے دورے پر ہیں آج انیس مارچ کو صبح انہوں نے کیرل کے پلکڑ میں رول شو کیا تھا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار سی اے اے پر کوئی روک نہیں سپریم کورٹ نے کیندر سے مانگا زواب اگلی سنوائی نو اپریل کو جیہاں دوستو دیشبر سے سی اے کے خلاف داخل دوستوں سے زیادہ سکایتوں پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی شروع ہو گئی سپریم کورٹ نے فیلحال سی اے پر کسی بھی طرح کی روک لگانے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے کیندر سرکار کے سی اے پر تین ہفتے میں زواب طلب کیا ہے سنوائی کے دوران سی جوائی نے کیندر سرکار سے پوچھا کی نوٹیفکیشن پر روک کی مانگ والی یاجکہ پر زواب دینے کے لیے ان کو کتنا سمائی چاہیے جس پر کیندر کی طرف سے پیش رولیسٹر زرنل نے چار ہفتے کا سمائی مانگا تھا حالانکہ عدالت نے زواب داخل کرنے کے لیے کیندر سرکار کو تین ہفتے کا سمائی دیا ہے معاملے میں اب اگلی سنوائی نو اپریل کو ہوگی وہیں دوستو یاجکہ کرتاؤں میں سے ایک کی طرف سے پیش وکیل کپل سیمبل نے کیندر کو سمائی دیے جانے کا ویرود کیا انہوں نے کہا کہ سی اے کو چار سال ہو گئے ہیں اگر ایک بار لوگوں کو ناغرکتہ مل گئی تو پھر واپس کرنا مشکل ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ یاجکہیں نش پرباوی ہو جائیں گی کپل سیمبل نے کہا کہ یہ نوٹیفکیشن انتظار کر سکتا ہے ہم سمائی کا ویرود نہیں کر رہے ہیں چار سال بعد ایسی کیا ارجینسی ہے اس کے ساتھ ہی کپل سیمبل نے عدالت سے نوٹیفکیشن پر روک لگائے زانے کی مانگ کی اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار این سی پی شرد چندر پوار کے نام سے چناؤ لڑے گا شردگوٹ سپریم کوٹ نے چن ترہی کو مانتہ دی چناؤ آیوک سے کہا اسے دوسروں کو نہ دے جان دوستو سپریم کوٹ نے منگلوار 19 مارچ کو شردگوٹ کو لوگ سبا چناؤ 2024 میں نسی پی شرد چندر پوار نام سے ہی لوگ سبا چناؤ لڑنے کی پرمیشن دے دی ہے ساتھی ان کے چناؤ چن ترہی بجاتا آدمی کو بھی مانتہ دے دی ہے سپریم کوٹ نے چناؤ آیوک کو بھی نردیش دیا ہے کہ وہاں لوگ سبا ویدان سبا چناؤ کے لیے دوسروں کو یہاں چناؤ چندر نہ دیں کوٹ نے ازید پوار گوٹ کو یہاں نوٹس سارجنک روپ سے زاری کرنے کو کہا ہے کہ ان سی پی کا گھڑی چناؤ چندر کوٹ میں وچارہ دین ہے اس لیے چناؤ وی وگیاپنوں کے استعمال میں بھی بھی بتانا ہوگا کہ چناؤ چندر کا ماملہ کوٹ میں وچارہ دین ہے سپریم کوٹ شردگوٹ کی آجکہ پر سنوائی کر رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اجیت گھڑ اپنے فائدے کے لیے شرد پوار کا نام اور فوٹو استعمال کر رہا ہے چلی دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبر گرہ منتری امیت شاہ سے ملے راج تھاکرے انڈیے میں شامل ہو سکتی ہے ایم این ایس بھاڑی دکشن لوگ سبا سیٹ ملنے کی ہے سمبھاؤنا جیان دوستو دو تھاکرے کے بھائی راج تھاکرے نے منگلوار کو دلی میں گرہ منتری امیت شاہ سے قریب آدھے گھنٹے ملاقات کی چرچہ ہی کی لوگ سبا چناؤں سے پہلے ان کی پارٹی مہاراست ناؤ نیرمان سینا ایم این ایس بھاڑی کے کنبے انڈیے میں شامل ہو سکتی ہے راج تھاکرے کو مہاراست میں ممبئی دکشن لوگ سبا سیٹ دینے کی بھی چرچہ ہے اس سے پہلے دوستو دلی میں صبح بھاڑی مہا سچیو وینود تاولے خود راج تھاکرے سے ملنے ہوتل پہنچے کچھ دیر بعد دونوں نے تا وہاں سے باہر نکلے اور امیت شاہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد راج تھاکرے واپس ہوتل چلے گئے وہیں دوستو منسے نے تین لوگ سبا شیطروں میں سے دو سیٹ دکشن ممبئی ناسی کیا شنڈنے کی مانگ کیے یہ تینوں سیٹیں شندے گھٹ کے پاس سے بی جے پی ایک سیٹ دینے کو تیار ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار تالیوان اور پاکستان میں جنگ ہوئی تیز امریکہ بن بیٹھا دروگا جان دوستو پاکستان میں سترہ مارچ کو ایک آتنکی حملے میں دو ادھکاری سمیت سات سینکوں کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد راشت پتی آصف علی زرداری قسم کھاتے ہیں کہ اس حملے کا زواب دیا جائے گا اور اس کے اگلے ہی دن پاکستان کی اوائیو سینہ افغاندستان میں گھز کر ایر سٹرائک کر دیتی ہے زرداری نے ریوار کو کہا تھا کہ شہدوں کی قربانی ویرت نہیں جائے گی اور دیش ان موتوں کا بدلہ لے گا راشت پتی نے کہا کہ اگر سیما پر یا اس کی سیما کے اندر کسی نے حملہ کیا تو پاکستان زوابی حملہ کرنے سے نہیں ہچکے گا پاکستان نے وہی کیا جو اس کے راشت پتی نے کہا تھا لیکن اس کے بعد پاکستان اور تالیبان میں حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں تالیبان نے افغاندستان میں پاکستانی ہوائی حملوں کا مہت اور زواب دیا ہے تالیبان کی سیناؤں نے دورند ریکھا کے پاس استطح پاکستانی سینے چوکیوں کو دوست کر دیا افغان میڈیا نے رکشا منترالے کے حوالے سے حملے کی پوشٹی کی میڈیا ریپورٹس کی مانے تو افغان رکشا منترالے نے کہا کہ پاکستان کو زواب دیتے ہوئے تالیبان کے سیما بل نے بھاری ہتہروں کے ساتھ پاکستانی سینے کندروں کو نشانہ بنایا ہے اس کے ساتھ ہی چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغاندستان کا رکشا بل کسی بھی آکرمک کاریوائی کا زواب دینے کے لیے تیار ہے ہم ہر پرستیتی میں اپنی اکھنڈتا اور سمپرپتا کی رکشا کریں گے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار ہولی کے کارن لگاتار تین دن بند رہیں گے بینک مارچ کے آخری دس دنوں میں الگ الگ زگو پر آٹھ دن بینکوں میں کام کاز نہیں جان دوستو دیش میں اس بار ہولی سوموار پچیس مارچ دوزار چوویس کو منائی جائے گی اس پر وہ پردیش کے زیادہ تر راجوں میں بینک بند رہیں گے اس کے ساتھی چوتھے شنیوار کے کارن تیویس مارچ اور چویس مارچ کو رویوار کے کارن بینکوں میں کام کاز نہیں ہوگا یعنی دوستو اس مہینے تیویس سے پچیس مارچ تک لگاتار تین دن بینک بند رہیں گے وہیں 29 مارچ کو گوڈ فرائیڈے پر بھی بینک بند رہیں گے مارچ کے آخری دس دن یعنی کی 22 سے 31 مارچ تک الگ الگ زگو پر کل آٹھ دن بینکوں میں کام کاز نہیں ہوگا دوستو آپ کو بتا دیں آپ بینک کی چھٹی کے باوزود آن لائن بینکنگ اور ایٹی ایم کے ذریعے پیسوں کا لین دین یا انہے کام کر سکتے ہیں ان سویدہوں پر بینکوں کی چھٹیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہیں دوستو آپ کو بتا دیں گے کس کس دن بینک بند رہے گا تو دوستو تین مارچ کو اس مہینے میں سبی جگہ بینک بند رہے تھے لیکن بات کرتے ہیں آج کی تاریخ کے بعد کی تو 22 مارچ کو بیار دیوز کی وجہ سے بیار میں بینک بند رہیں گے 23 مارچ کو چوتہ شنیوار ہے سبی جگہ بینک بند رہیں گے 24 مارچ کو بھی بینک بند رہیں گے 25 مارچ کو ہولی کی وجہ سے بینک بند رہیں گے اس کے علاوہ دوستو 29 مارچ کو گوڈ فرائیڈ ہے اس وجہ سے بینک بند رہیں گے اور 31 مارچ کو رائیوار ہے اس وجہ سے بھی بینک بند رہیں گے اس کے بعد دوستو جران لیتے ہیں آگلی خبار اب ریلوے اسٹیشن پر ملے گا سستہ آٹا چانوال ان پانسو اسٹیشنوں پر شروع ہوئی سویدھا جیاں دوستو کند سرکار کی طرف سے عام زنطہ کے لیے کئی سرکاری اسکی میں چلائی جا رہی ہے اب دوستو آپ کو سستے میں گہنچاول کی سویدھا بھی ملے گی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ریلوے اسٹیشن پر سستے دام میں آٹا اور چانوال مل جائے گا ریلوے کی طرف سے ایک نئی پاہل شروع کی گئی ہے جس میں آپ کو اسٹیشن پر بھی بھارت آٹا اور چانوال مل جائے گا دوستو پرووتر ریلوے کی طرف سے شروع کی گئی اس پاہل سے ریلوے اسٹیشن کے آس پاس رہنے والے لوگوں وینڈر اور دینی کی آتریوں کو بڑا فائدہ مل جائے گا اب سے اسٹیشن پریشر میں ہی راشن کی بکری کی جائے گی اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار سنجے مکھر جی ہوں گے پشیم منگال کے نئے ڈی جی پی چنوال آیوگ نے ایک دن پہلے راجیو کمار کو ہٹایا تھا ویویک سائے کو کارے باہر دیا تھا جہا دوستو چنوال آیوگ نے منگلوار کو آئی پی سنجے مکھر جی کو پشیم منگال کا نئے ڈی جی پی نیوکت کیا ہے ایک دن پہلے آیوگ نے پشیم منگال کے ڈی جی پی راجیو کمار اور چھے راجیو کے گرہ سچیوں کو پد سے ہٹایا دیا تھا اس کے بعد آیوگ نے راجی سرکار سے تین نام مانگے تھے سرکار نے ویویک سائے سنجے مکھر جی اور راجش کمار کا نام دیا تھا راجیو کمار کے ہٹنے کے بعد ایک دن کے لیے انترم ڈی جی پی کے طور پر ویویک سائے نے پد سمالا تھا اس کے علاوہ آئی اے ایس دیپک کمار یوپی کے نئے گرہ سچیوں بنائے گئے ہیں یوپی سرکار نے تین آئی اے ایس افسر منوج سنگھ دیوش شترویدی اور دیپک کمار کا نام چناؤ آیوگ کو بھیجا تھا چوویس گھنٹے پہلے گرہ سچیوں سنجے پرساد کو پد سے ہٹا دیا گیا تھا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی بڑی خبار ارونچل پردیش بھارت کا ابھین حصہ تھا اے ہے اور رہے گا بھارت کا چین کو دو ٹوک زواب جان دوستو بھارت سرکار نے ارونچل پردیش کو لے کر چین کے حالیہ بیان کو بے تکا بتاتے ہوئے سرے سے خارز کر دیا ویدیش منطرالے نے کہا کہ ارونچل پردیش بھارت کا ابھین حصہ تھا ہے اور رہے گا اور ہمیشہ رہے گا ارونچل کے لوگوں کو بھارت سرکار کی وکاس یوجناوں کا لاب ملنا زاری رہے گا کچھ دن پہلے دوستو پردان منطری موڈی کے ارونچل پردیش کے دورے پر چین نے اپتیزت آئی تھی اسے بھارت نے خارز کر دیا تھا اس کے بعد چین کی سینہ نے راجے پر اپنے دعوے کو دوراتے ہوئے اسے چین کے شیطر کا سوہ بھاوک حصہ بتایا تھا اب ویدیش منطرالے نے چین کو قرارہ زواب دیا ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار دلی دنیا کی سب سے پردوشت ہوا والی رازدھانی خراب ہوا کے معاملے میں بھارت تیسرے پاکستان دوسرے نمبر پر بانگلدیش کی ہوا ہے سب سے زیادہ خراب جان دوستو بھارت 2023 میں تیسرا سب سے پردوشت ہوا والی دیش رہا سویز ارگنائزیشن آئی کی ائر کوالٹی انڈیکس ریپورٹ 2023 کے مطابعت بانگلدیش دنیا میں سب سے زیادہ پردوشت ہوا والی دیش رہا 134 دیشوں کی اس لسٹ میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے ریپورٹ کے مطابعت نئی دلی سب سے خراب ہوا والی رازدھانی رہی بی آر کا بے گسرائے دنیا کا سب سے پردوشت مہانہ گر ہے جبکہ 2022 میں اس لسٹ میں بے گسرائے کا نام بھی نہیں تھا 2022 میں پردوشت ہوا والے دیشوں کی سوچی میں بھارت آٹھوے استان پر تھا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار امریکہ میں راجدوت رہے ترنجیت سنگھ سندو بیجے پی میں شامل اس سیٹ سے لڑ سکتے ہیں لوگ سبہ کا چناؤ جان دوستو امریکہ میں بھارت کے راجدوت رہے چکے ترنجیت سنگھ سندو منگلوار کو بیجے پی میں شامل ہو گئے امرت سر کے رہنے والے سندو اب راجنیتی میں ہاتھ آزمائیں گے چرچائے کی بیجے پی انہیں آگامی لوگ سبہ چناؤ کے لیے امرت سر نرواچن شیطر سے ٹکٹ دے سکتی ہے اس کو لے کر خود سندو نے بھی سنکیت دیئے ہیں اس کے بعد دوستو جانے اگلی بڑی خبر لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو بھی تک ماری نیوز پسند آئی ہے تو اسے ایک چھوٹا سک لائک ضرور دے دیجئے اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بے شکر آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن لیکن دوستو لائک اور ڈسلائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہ ہماری بنت کافل ہوتا ہے اور اسی سر میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے یا نہیں ساتھی دوستو اپنے دوستو اور مطروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اس سے ہم سب کے نیوز چینل کی کافی مدد ہوگی چلی دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار دسمبر دوزار چوویس تک آئے گی پہلی میڈین انڈیا چپ آئی ٹی منسٹر بولے بھارت الیکٹرونکس کا حب بن گیا ہے یہاں سے آٹھ ہزار دوستو چورانوے کروڑ کے ایکیومنٹ کا ایکسپورٹ جیہاں دوستو بھارت کی پہلی میڈین انڈیا چپ دسمبر دوزار چوویس تک بن کر مارکٹ میں آ جائے گی اس بات کی زانکاری آئی ٹی منسٹر اشونی ویشناؤ نے ایک ٹی وی ایونٹ میں دی ویشناؤ نے کہا کہ بھارت الیکٹرونکس کا حب بن گیا ہے یہاں سے ابھی ایک بیلین ڈولر یعنی قریب آٹھ ہزار دوستو چورانوے کروڑ کا ٹیلی کمیونکیشن ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے پانچ سال یعنی کی دوزار انتیس تک بھارت دنیا کے ٹوپ پانچ چپ ایکو سیسٹم کا حصہ ہوگا وہیں دوستو حال ہی میں پردان منتری موڈی نے انڈیاز، ٹیکیز، چپس اور وکسیت بھارت کاریکرم میں لگوگ ایک پون چھبیس لاکھ کروڑ روپے کے تین سیمیکنڈیکٹر فیسلیٹیز کی نیو رکھی تھی اسی موقع پر موڈی نے کہا کہ اس سے بھارت کو سیمیکنڈیکٹر مینوفیکچرنگ کے لیے گلوبل ہب بننے میں مدد ملے گی اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار سینسیکس 736 انکھ گر کر 72,012 پر ہوا بند نفٹی بھی 238 انکھ ٹوٹا ٹی سی ایس اور بی پی سی ایل کے شیئر میں چار پرتیشت سے زیادہ کی گراؤٹ رہی جہاں دوستو شیئر بازار میں 19 مارچ کو گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے سینسیکس 736 انکھ کی گراؤٹ کے ساتھ 72,012 کے اس طر پر بند ہوا وہیں دوستو نفٹی میں بھی 238 انکھوں کی گراؤٹ رہی یہ 28817 کے اس طر پر بند ہوا وہیں دوستو سینسیکس کے تیس شیئروں میں سے 23 میں گراؤٹ اور ساتھ میں تیزی دیکھنے کو ملی آئی ٹی میٹل اور اوٹو شیئر میں آز زیادہ گراؤٹ رہی ٹی سی ایس کے شیئر میں 4.37 پرتیشت اور بی پی سی ایل کے شیئر میں 4.15 پرتیشت کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی دوستو بات کریں نفٹی ففٹی کے ٹاپ گینر اور ٹاپ لوزر اس ٹاکس کی تو دوستو نفٹی ففٹی کے ٹاپ گینرز میں آز بازاز اوٹو بجاج فائننس اور آئی سر موٹرز رہے جبکہ نفٹی ففٹی کے ٹاپ لوزرز میں ٹی سی ایس بی پی سی ایل اور سپلا رہے اس کے بعد دوستو جا لیتے ہیں آگلی خبار ہیمند سورین کی بھابی سیتہ بجے پی میں ہوئی شامل کہا جھارکھنڈ کو جھکانا نہیں بچانا ہے سبھی 14 سیٹوں پر کمل کھلے گا جہاں دوستو جھارکھنڈ کے پورو مکھے منتری ہیمند سورین کی بھابی اور ویدائک سیتہ سورین نے منگلوار کو بھاجپا کا دامن تھام لیا دلی میں بجے پی مکھیالے میں ونود تاولے نے انہیں پارٹی کی سدشتہ دلائی اس موقع پر سیتہ سورین نے کہا کہ جھارکھنڈ کے ماہان سورین پریوار کو چھوڑ کر موڈی جی کے وشال پریوار میں شامل ہو رہی ہوں موڈی جی پر لوگوں کے وشواس کو دیکھتے ہوئے اس پریوار میں شامل ہو رہی ہوں میں نے بھی جھارکھنڈ میں کئی سنگرش کیا ہے چودہ سال جے ایم ایم میں رہی میرے سسور اور دونگت پتی کی اگوائی میں جھارکھنڈ الگ راجے بنا ان کا سپنا راجے کے وکاس کا تھا لیکن یہ ادھرا رہ گیا آج جھارکھنڈ کے جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے جھارکھنڈ کو جھکانا نہیں بچانا ہے اس لئے میں بھاجپا میں شامل ہوئی مجھے امید ہے کہ میرے پتی کا سپنا پورا ہوگا آنے والے دنوں میں سبھی چودہ سیٹوں پر کمل کھلے گا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار سرکاری ایجنسی نے دی ان فون یوزرز کو وارننگ سامنے آئی بڑی خامی فٹا فٹ سے کر لیں آپ بھی یہاں کام اگر آپ کے پاس یہاں فون جہاں دوستو بھار سرکار کی ایجنسی کمپیٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم سی ای آرٹی ڈوٹ آئی این نے موبائل یوزرز کے لیے ایک وارننگ زاری کیے دراصل دوستو سرکاری ایجنسی نے کچھ والگربلیٹی کو ڈیٹیکٹ کیا ہے جو آئی فون اور آئی پیڈ پر اٹیج اٹیک کرنے میں ہیکرز کی مدد کر سکتے ہیں ان والگربلیٹیز کی مدد سے ہیکرز آئی فون اور آئی پیڈ کو کوڈ آدھی کا ایکسز کر سکتے ہیں اور ہینڈ سینڈ کے سینسیٹیو ڈیٹیلز کو چوری کر سکتے ہیں سی ای آرٹی آئی این نے یہاں ڈیٹیل پندرہ مارچ کو شیئر کی ہے والگربلیٹی آئی او ایس اور آئی پیڈ او ایس کے ورزن سولہ پوئنٹ سات پوئنٹ چھے یا اس سے پرانے ورزن میں پائے گئے ہیں یا ورزن آئی فون ایٹ آئی فون ایٹ پلس آئی فون ایکس میں دیکھے جا سکتے ہیں وہیں دوستو آئی پیڈ کے آئی پیڈ فیفت جنریشن آئی پیڈ پرو نائن پوئنٹ سات انچ اور آئی پیڈ پرو بارہ پوئنٹ نو انچ فرسٹ جنریشن میں آئی پیڈ او اے سولہ پوئنٹ سات پوئنٹ چھے یا اس سے پرانے ورزن میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایسے میں دوستو اگر آپ بھی ان سب چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو سترک ہونے کی ضرورت ہے چلیے دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار سدھو شکروار کو پنجاب کے راجپال بی ایل پرو ہیس سے ملنے کے لیے چنڈگر پہنچے تھے وہاں انہوں نے میڈیا سے کہا تھا کہ وہ اس بار لوگ سبا چناؤں نہیں لڑیں گے انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ کرکیٹ کی کمنٹری چھوڑنے کی وجہ سے انہیں فائنینشل نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا مشکل سمیہ میں کردار کی پہچان ہوتی ہے وہیں دوستو آپ کا بتا دیں نوزوت سنگھ سدھو کے پتا سردار بھگواند سنگھ کرکیٹر تھے وہاں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اس کی طرح کھلاڑی بنے اپنے پتا کی طرح ایک چاہ کو پورا کرنگتے ہوئے سدھو کرکیٹ میں آئے 1983 سے 1999 تک ٹیم انڈیا کا حصہ رہا ہے انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹیسٹ میں اس کھلا سدھو نے کل اکیون ٹیسٹ میں 436 ونڈے مقابلے کھیلے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار پی ایس ایل 2024 فائنل پاکستانی کھلاڑیوں نے اڑایا آئی سی سی کا مزاک پی ایس ایل فائنل کے بعد لہرائے فلسطینی جھنڈے جہاں دوستو پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل 2024 سیزن کا فائنل مقابلہ سوموار یعنی 18 مارچ کو کراچی میں کھیلا گیا اس رومانچک مقابلے میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے آخری بول پر محمد رزوان کی کپتانی والی ملتان سلطان کو ہرا کر کھتاب اپنے نام کیا بگر فائنل جیتنے کے بعد اسلام آباد ٹیم کے کھلاڑیوں نے سرے عام آئی سی سی کا مزاک بنا دیا دراصل دوستو کھتاب جیتنے کے بعد اسلام آباد ٹیم کے کھلاڑی میدان پر فلسطینی جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئے اور اس کے ساتھ وکٹری لے بھی لیا اس پورے معاملے کے بعد بھی وعد کھڑا ہو گیا اور شوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہونے لگے دوستو آپ کی ذانکاری کے لئے بتا دیں کہ کچھ مہینوں پہلے سے اسرائیل اور حماس کے بیچ یودھ چل رہا ہے اسی کو لے کر کئی بار پاکستان سمیت کچھ دیشوں کے کھلاڑی اور فینس نے فلسطین کا سپورٹ کیا ہے میدان پر ان کا جھنڈا لہر آیا یا پوسٹر بھی لگایا اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی نے ان پوسٹرز بینرز اور پلے کائٹس پر سکت رویہ اپناتے ہوئے بین لگا دیا تھا چلی دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر فرسٹ ویکنڈ یودھا نے کمائے 17.54 کروڑ تین دن میں بستر نے کیا دو کروڑ کا بیجنس سیتان کا ڈومیسٹک کلیکشن سو کروڑ کے پار پہنچا جہاں دوستو صدرت ملوترا اسٹارر یودھا نے فرسٹ ویکنڈ پر 17.54 کروڑ کی کمائی کر لی ہے فلم نے شکروار کو 4.25 کروڑ شنیوار کو 6.01 کروڑ رویوار کو 7.25 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا رویوار کو اس فلم کی ٹوٹل اوکیپ ایسی 23.29 پرتیشت رہی وہیں دوستو اس سے پہلے تھیاٹرز میں ریلیز ہوئی شددارت کی آخری فلم تھینگ گوڑ تھی 2022 میں ریلیز ہوئی اس فلم نے فرسٹ ویکنڈ 28.78 کروڑ اور لائف ٹائم میں 34.89 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اس کے بعد سال 2023 میں سددارت کی مشن مجنو ڈائریکٹ ڈائریکٹ اوٹی ٹی پر ریلیز ہوئی تھی وہیں دوستو فلم شیطان نے اپنے دوسرے ویکنڈ میں 23.72 کروڑ کی کمائی کی ہے فلم نے شکروار کو 5.05 کروڑ شنیوار کو 8.85 کروڑ اور رویوار کو 10.17 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا اس کے ساتھ ہی اب اس ٹوٹل ڈومیسٹک کلیکشن کے ساتھ فلم 106 کروڑ روپے پر پہنچ گئی ہے اس سے پہلے فلم نے فرسٹ ویکنڈ پر 14 کروڑ کی کمائی تو دوستو یہ ہے تیاز کی تمام بڑی خبریں اس کے بعد دوستو باری آتی ہے آج کے مائنڈ کیوچ کشن کی جیہاں دوستو ایک آسان سے سوال کا زواب دے کر آپ جیت سکتے ہیں ایک سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیب چینل کی اور سے تو دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے تم مجھے خوندوں میں تمہیں آزادی دوں گا یہ ہے بول کس بھارتی ہے کرانتی کاری کہتے جیہاں دوستو اگر آپ جانتے ہیں یہ ہے بول کس بھارتی ہے کرانتی کاری کہتے تو جلدی سنگا نام کروڑکس میں لکھ دیجئے اگر دوستو آپ کا زواب ہوتا ایک دم سہی اور آپ چنل جاتے ہیں لگ کی وزتاگی روپ میں تو آپ کو مل سکتا ایک سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے تو دوستو جلدی سنگا نام کروڑکس میں لکھ دیجئے ویڈیو کو لائک کرلیجو چینل کو سسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور سے دبالیں ساتھی دوستو اپنے مطروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دھنیواد بندی مہتران جے ہن جے بھارت